جب بارہ ربیول اول کو سبحان اللہ صبح سادق کی سوہانی گھڑی تھی اندھیرہ جا رہا تھا اجالہ آپ بھی بولو ذرا ماشاءاللہ اجالہ سارے لوگ بولیں اجالہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اندھیرہ آ رہا ہو اجالہ جا رہا ہو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا مگر نہیں ہوا توجہ نہیں ہوا کیونکہ یہ اندھیرے لے کے نہیں آ رہے ہیں اجالے لے کے آ رہے ہیں اور اس میں پیغام دے دیا گیا کہ اندھیروں ظلمتوں کالی گھٹاؤ دبیز اندھیروں گئے دن تمہارے آ گئے ہیں نور والے ذرا جھوم کے بولو آ گئے ہیں آپ بھی جب جلوس نکالنا تو ادھم گردی بلکل نہ ہو بلکل حضرت بدائیوں شریف سے بھی اعلان جاری ہوا ہے مجھے بتایا بھی اجیہانی میں بھی بتایا بریلی شریف سے مہرہ شریف سے جتنی بھی خانقہ ہیں کچھوجہ شریف سے بلگرام شریف سے سب جگہوں سے امہ داری سے بھی اعلانات ہوتے ہیں ہر سال کہ ادب کے ساتھ جلوس میں چلو وضو کر کے چلو سلام پڑھتے ہوئے چلو کوئی ایمبولنس کوئی مریض کوئی پیشنٹ اگر عام راستے سے گزر رہا ہے تو ہٹ جاؤ اس کمزور کو جانے دو گاڑی میں اگر غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوں گے اور پولیس والے آپ کے ساتھ چلے ہوں گے وہ بھی کہیں گے یار جلوس نکالنا تو محمد عربی کے غلام جانتے ہیں نہ کسی کو حارم پہنچایا نہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہم کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے ہیں دوسروں کی تکلیفیں مٹانے آئے ہیں اس لیے کہ حضور نے ہمیں یہی تو سکھایا ہے کہ خود پیٹ پے پتھر باندے مگر کسی غریب کو کسی بھونکے کو حضور نے پھونکا نہیں رہنے دیا بلکہ اس کے زبان تک لقموں کا انتظام کیا میرے حضور نے غلط تو نہیں بولا میں نے تو عدب کے ساتھ ماشاءاللہ سر پہ امامہ بھی سجالو سبحان اللہ قاریت الباسی صاحب آگے آگے چلیں پیچھے پیچھے سلام پڑھتے ہوئے سبحان اللہ اللہ تمہیں توفیق دے قصید نور کے اشار پڑھتے ہوئے چلو جو عالی حضرت نے لکھے ہیں میں آپ کو سناوں جھومتے ہوئے پڑھتے ہوئے چلو ایک بندہ آگے مائی پہ پڑھتے ہوئے چلیں پیچھے اس کے ساتھ دہراتے رہو وہ قصید نور کیا ہے آپ نے سنا ہے مگر آج بھی سن لو صبح و تیبہ میں ہوئی بٹ تاہ بارا نور کا صبح و تیبہ میں ہوئی بٹ تاہ بارا نور کا صبح و تیبہ میں ہوئی بٹ تاہ بارا نور کا نور کا صدقہ لینے سبحان اللہ مجھے دیکھو اس وقت میں بیٹھا ہوں یہاں پہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا نور کا تم کو دیکھا سبحان اللہ تم کو دیکھا ہاں میرے ساتھ تم کو دیکھا ہو گیا ہاں ہاں تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجا نور کا آگئے سرکار آگئے سرکار باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا نور کا مستبو ہے بلبلے ہاں مستبو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا آگئے سرکار آگئے سرکار تیری نسلے پاک میں ہے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھر آنا نور کا بولو ذہا دور سے آگئے سارے لوگ آگئے جہاں یہ رہتے ہیں اب وہیں کی طرف نسبت اور عالی حضرت کا یہ شیر جو مکتا ہے سارے اے رضا یہ احمد نور کفیز نور ہے سبحان اللہ یہ جو غزل قصیدہ قصید نور کہلاتا ہے اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے اے رضا یہ احمد نور کفیز نور ہے اے رضا یہ احمد نور کفیز نور ہے نور ہے وہ گئی تیری غزل ہاں ہو گئی تیری غزل بڑھ کے قصیدہ نور کا جھون کے آگئے سرکار 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 تو میں نے یہ جلوس کے بارے مذہر اس لیے کہا کہ آج کل کیا ہے بس بس ماشاءاللہ مختصر مختصر ماشاءاللہ بلکاتی دولے سب تمہار شنید ہاں ماشاءاللہ یہ جیسے بچے آج کل کیا ہے ادھم گردی ایسا کبھی بھی نہیں ہے ادب کے ساتھ زور سے میں نے کیا کہا پیدل چلتے ہوئے سرائی لگا لو اچھا وہ بھی استعمال کریں نوجوان ہاں تو ایسا مت کرو اپنے جلوس کا نظام کہ دنیا کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے میری بات سمجھ رہی ہے آپ نے سلیقے کے ساتھ چونکہ وہ کسی دنیا دار کا جلوس نہیں ہے مدینہ کے تاجدار کی محبت میں جلوس تم نکال رہے ہو وہ جلوس ہے تو اس بات کا خیار رکھنا چاہی کہ نہیں رکھنا چاہی وہ آ رہے ہیں سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو حضور پاک کے میلاد کی خوشی ہر کسی کو منانا چاہیے اس لیے کہ وہ سب کے لیے رحمت ہیں وہ سب کے لیے آواز آئے سب کے لیے رحمت ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا عورتوں کو بھی ان کے میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اس لیے کہ ان عورتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی جب تک آمنہ کے لال تشریف نہیں لائے تھے کسی کا شوہر مر جاتا مرا تو شوہر ہے مگر ساتھ میں اس کی بیوہ بیوی کو بھی نپٹا دیا جاتا تھا کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو بعض قبیلوں میں یہ ماحول تا عرب کے اندر خود مکہ کے اندر کہ وہ اپنی بیٹی کو مار دیا کر دی تھی اپنے جگر کے ٹکڑے کا قتل کرنا آپ تصور کیجئے لیکن ہمارے نبی نے کیسا انقلاب پیدا فرما بیٹیوں کو مارو نہیں انہیں پیار کرو پالو پوسو ان کی شادی کرو اچھے سنسکار دو اچھی تربیت دو تعلیم دو میں محمد کہہ رہا ہوں کہ اللہ تم جنت میں مقام عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا باہر سے کوئی چیز بازار سے خرید کے لاؤ کھانے پینے کی تو پہلے بیٹی کو دو بعد میں بیٹے کو دو کیسا حضور نے نظام دیا اور پھر خود حضور کی سنتان آل اولاد آپ کا نصب بیٹوں سے تو نہیں چلا بیٹی فاطمہ زہرہ سے چلا رب نے آپ کو چار بیٹیاں عطا فرمائی تقدیر یہاں سے اس لیے میں نے شروع کی تاکہ پتا چلے کہ وہ صرف مردوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں آگے کا حصہ بتاؤں گا جنات کے لیے بھی رحمت ہیں سورہ جن موجود قرآن میں سب کے لیے رحمت ہیں میں ایک جملہ اور بولنے والا ہوں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں میں ایک آیت پڑی تھی وَمَا ارسلنا کا اِلَّا رحمت لِل مسلمین تو نہیں پڑا مسلمین ہوتا تو ترجمہ ہوتا مسلمانوں کے لیے رحمت آلمین کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آلمین میں آتے ہیں جہان میں آتے ہیں ان کے لیے تو رحمت ہیں ہی باقی جو بھی آلمین میں ہیں سب کے لیے رحمت ہیں سب کے لیے رحمت ہیں بے جان یا جاندار ہے بے زبان ہے اس کے لیے بھی رحمت ہیں سب کے لیے حضور رحمت ہیں ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو تین بیٹیاں عطا فرمائے وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو اچھی تربیت دے ان کی شادی کر دے اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے سوال ہوا حضور اگر دو بیٹیاں ہوں کہا تب بھی جنت ملے گی حدیث کی شرام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بیٹی کے بارے میں سوال ہوتا تب بھی آپ کی مبارک زبان سے یہی جواب آتا یہ امید ہے اللہ تعالیٰ نے خود ان کی سنتان بیٹی سے چلائی اس کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ بیٹی وں کو کم تر یا زلی نہ سمجھو اگر بیٹی وں کا رتبہ بڑا نہ ہوتا تو دنیا کی سب سے بڑی ہستی کا نصب بیٹی سے نہیں چلایا جاتا بیٹی سے نصب چلا کے یہ بتایا گیا ہے کہ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے دمکتا رہتا ہے کلاستان بیٹی سے ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے سب کے لئے رحمت مزدوروں کے لئے رحمت حضور پہلے لوگ مزدوری کرا لیتے تھے پیسے نہیں دیتے تھے ہمارے حضور نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو یہ بات میری جہاں تک پہنچ رہی ہے میں سب سے کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو کہ تم پیسے والے ہو زمین و جائدات والے ہو کار خانے والے ہو اور تمہارے وہاں پہ کسی دکھیاری ماں کا بیٹا کام کرتا ہے میں سات گھنٹا یا آٹ گھنٹا کتنے تیز ٹیمپریشر میں جب بغیر چھت کے تم کھڑے نہ ہو سکو باہر ایک گھنٹا ایسی گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے وہ اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہات آ رہے اور شام کو جب دیوٹی اس کی ختم ہو گئی اس کے بچوں کے لئے راشن خرید دوں گا میرے بچوں نے پورے آم کے سیزن میں ایک دفعہ بھی آم نہیں کھایا اپنے بچوں کے لئے تازہ سہسوان کی منڈی سے آم خرید کے لے جاؤں گا بازار میں جہاں بکرا ہوگا وہاں سے آم الگ الگ فروض ارے غریب کے بچے ہیں مگر ان بچوں کو کیا پتا کہ ہمارے باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں جو ہمارے خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھر دے خواہش تو وہ بھی امیر بچوں کی طرح کر دیتے ہیں جب کوئی گزرنے والا کھلونے لے کے گزرتا ہے تو وہ بھی ماں آنچل پکڑ کے چمٹ جاتے ہیں ماں ہمیں یہ کھلونا چاہیے ماں بھی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے باپ بھی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اے ہمارے نون نحال بچوں ہمارے پاس تو فیز دینے کو پیسے نہیں تمہارا خرج کیسا پورا کریں تمہاری ڈیماند کیسے پوری کریں مگر یہ ماں کا اور باپ کا کلیجہ ہوتا ہے اپنے شکم پہ پتھر باندھنے کو تیار ہو جاتے ہیں مگر اپنی آل اولاد کا ہر خواہ پورا کرنے کا عظم کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اس نے آٹھ گھنٹا مزدوری کی ہے پاسینہ اپنے علم کا تلہ تم خاموش ہونے کی طرف ہے فضا کے بندری جے سکوت شب کا پیغام دینے کی طرف داغی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں سورت ڈوب نے والا ہے ہماری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا لائیے ہمیں ہماری مزدوری دے دو تو ایسے وقت پہ متقبرانہ سوچ کا مظاہرہ نہ کرو گھمنڈ والی سوچ کا مظاہرہ نہ کرو اپنی ہر بات پوری کر رہے ہو ہر خرشہ پورا کر رہے ہو اپنے گھر کا کوئی خرشہ ایسا نہیں جو تم پورا نہیں کر رہے ہو لیکن جب مزدور کو مزدوری دینے کا نمبر آیا خبردار کان کے پردے کھول کے سنو اگر تم انصاف کرنا چاہتے ہو تو حضور کہتے ہیں مزدور کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خوشک ہو جائے جب مزدوری کے پیسے اس کے ہاتھ میں آئیں گے وہ جو پسینہ ٹپک رہا ہے اس پسینے کو صاف کرتے ہوئے اس کا دل مطمئن ہوگا یا نعرے تقبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت آمد سرکار آمد سرکار حدیث مصطفیٰ نعرے تقبیر نعرے رسالت بس حضرات توجہ فرمائیے عورتوں کے لئے بھی رحمت کیسے بیٹی ہو تو بیٹی تمہارے لئے رحمت کس نے بتایا حضور نے بہن ہے تو تمہارے لئے رحمت بیوی ہے تو تمہارے دل کا سکون ہمیں ہمارے اسلام نے بتایا اور اگر ماں ہے تو اس کے قدم کے نیچے مجھے آواز آئے اس کے قدم کے نیچے سارے لوگ بولیے اس کے قدم کے نیچے جنت یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے اپنی ماں سے جسے محبت ہے غور اسے پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے آپ کہوگے مولانا صاحب حضور کا آنا سب کے لئے رحمت حضرت قاری عبدالباسی صاحب کہیں گے بے شک سب کے لئے رحمت تو پھر آپ کہوگے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کہیں گے آپ کو خوشی کا مظاہر کوئی پیدا نہیں ہوا دنیا میں اس شان کے ساتھ جس شان کے ساتھ آمینہ کا لال آیا کوئی نہیں آیا حضرت آمینہ کہتی ہے میرا بیٹا دنیا میں آیا نا تو نور ہی نور ہو گیا چاروں تر کہتی بیٹھی مکہ میں ہوں نظر ملک شام کے محلات آ رہے ہیں آئے 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 پورے مکہ میں چرچہ ہے جیسے یہ آپ کا گراؤنڈ ہے میرے خیل سے گراؤنڈ یہ شاید یہ ہیں خانے کعبہ کے آس پاس لوگ بیٹھے صبح کو دن نکلنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد تو واپس میں چرچہ کر رہے ہیں کہ آج مکہ میں کچھ تو ہوا ہے فضابی مہکی مہکی ہوا بھی مہکی مہکی دیوار و در سجے ہوئے ہیں اسی کو آج کا شاعر ایسے کہتا ہے دیوار و در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں جھنڈی ہری لگاؤ سرکار ذرا اونچی سرکار جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجال تھا سبھان اللہ جس سب لوگ بیٹھے تھے تو اس میں سے ایک بھوڑا شخص کھڑا ہوا وہ کھڑا ہو کہ ایسے چاروں طرف دیکھتا پھر بیٹھ جاتا ہے لوگوں نے کہ یہ کھڑا ہوا مگر اس نے کچھ کہا نہیں کہنا چاہتا تھا مگر کہا مگر وہ کہنا ایک دو دفعہ ایسے ہی ہوا ہو سکتا زائد دفعہ ہوا اسے لوگوں نے کہا آپ ہمارے بزرگ ہو کوئی بات دل میں ہے تو کہو سینئر سیٹیزن ہو بڑے بوڑے ہو جھوٹ تھوڑی بولو کہو جو کہنا ہے اب ہمت بندی کہنے لگے بات تو کچھ نہیں ہے کہنے میں مگر میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ لوگ میرا مزا پڑھاؤ گے دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ نہ کہو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے اس لئے میری حمد نہیں ہوئی لیکن آپ لوگ کہتے ہو تو میں بتاتا ہوں بات یہ ہے اصل میں رات میں ہمارے گھر پہ فاقع ہوا کسی نے کچھ نہیں کھایا بھوکے سو گئے سارے لوگ بکریوں کے تھنوں میں دودھ کی ایک بوند بھی نہیں تھی ہم ایسی بھوکے سوئے لیکن صبح جب مجھے میری بیوی نے اٹھایا نا تو اس کا چہرہ گلاپ کی طرح کھل رہا تھا ہاتھ میں برطن تھا اور برطن میں بھرا ہوا دودھ تھا میں نے جب سوالیا نگاہوں تھن بھی وہی ہیں لیکن نجانے کون مکہ میں آ گیا ہے آج کہ برطن ختم ہو گئے ہیں دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے برطن بھر گئے ہیں یہ کہلو مگر دودھ سب نے ناشتہ کر لیا آپ ہی باقی بچے ہیں دودھ پی لیجئے یہ بات تمہیں سنانا چاہ رہا تھا مگر میں نے سوچ آپ لوگ یقین نہیں کرو گئے اس لئے ہمیں بار بار کھڑا ہوتا تھا بیٹ جاتا تھا جب بوڑے نے یہ بات تھی تو ایک آدمی اور کھڑا ہو گئے اس نے کہا بھئی آپ نے ہماری ہمت بنا دی تمہارے گھر پہ کیا چمت کار ہوا ہے جو ہمارے گھر پہ ہوا کہ تمہارے گھر بھی کہ ہمارے گھر میری بہن کو بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا ٹھیک نہیں فالس کا مرس تھا لیکن اس رات میں پتہ نہیں ایسی کون سی کرانتی ہو گئی ایسا کون سا انقلاب میری بہن کو ٹھیک کر دیا یہ باتیں ان میں ہو ہی رہی تھی سامنے سے ایک ضعیفہ عورت آ رہی تھی قریب میں آ کر کہ اس نے کان لگا کہ ان کی تھوڑی سی گفتگو کا حصہ سن لیا اس نے کہا اے مکہ والو جس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو جس پریورتن کا تذکرہ کر رہے ہو جس قرانتی اور انقلاب کا تذکرہ کر رہے ہو جس کی وجہ سے آیا ہے تم نہیں جانتے مگر میں دیکھ کر آ رہی ہوں آؤ میرے ساتھ تمہیں بھی اس کا جلوہ دکھاتی سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ میرے ساتھ ساتھ سب نے کہا تجھے کیا پتا کیسے کیسے کہا ہاں ہاں مجھے پتائے ہو نہ ہو یہ اسی کے قدموں کی برکت ہے اور سنو میرے ساتھ یہ صرف مکہ ہی میں انقلاب نہیں آیا مصطفیٰ آگئے انقلاب آگیا مصطفیٰ آگئے انقلاب آگیا پتھروں کو بی ترز خطاب آگیا صرف مکہ میں انقلاب نہیں آیا پوری دنیا میں انقلاب آگیا ذرا زور سے نہیں بولیں گے پوری دنیا میں ذرا اونچی آواز میں بولو بابا اونچی آواز میں دنیا میں آج پوری دنیا میں وہ کونسی جگہ ہے جہاں نبی کے کلمہ پڑھنے والے نہ ہو سبھان اللہ ایک کم ہوں گے مگر ہوں گے اور جہاں نبی کے غلام ہوں گے وہاں نبی کا میلاد ہوگا ذرا زور سے بولو بعض لوگوں نے کہا قرآن سے دکھاؤ ہم نے کہا تم نے قرآن پڑھا نہیں میلاد کا مطلب حضور کی پیدائش کا تذکرہ کیا تمہیں قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی سور مائدہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے قد جاء اکم من اللہ نور و کتاب مبی کیا تمہیں قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی ومار سلنا کا الا رحمت للعالمين کیا تمہیں سور آل عمران کی آیت جو چوتھ پارے میں نظر نہیں آئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بغص فی ہم رسول سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تمہیں قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی لقد جاء اکم رسول من انفس کم یہ حضور کے آنے ہی کا تذکرہ ہے اور حضور کے آنے کی خوشی اور ان کا تذکرہ تو نبیوں نے بھی کیا بولو ذرا زور سے اور حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا 28 ماہ پارہ سور سب پڑو وہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں وہ مبشرم برسول یعطی من بعد اسم احمد خوش خبری دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو آ رہے ہیں ان کا نام ہوگا احمد ذرا اونچی بولو یار زور سے ارے تو وہ پہلے آئے تو پہلے حضور کا میلاد منایا ہم بعد میں آئے بعد میں منا رہے نیا کام کوئی نہیں کر رہے سنت انہی کی ادا کر رہے نین تو نہیں آ رہی ہے تو اب زرا ہاتھ اٹھا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بولو سرکار کی آمد مرحابا دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد میرے نبی کی یہ ہے شان میرے نبی کی یہ ہے شان اب عالی حضرت کے یہ دو مصرے بھی پڑھ لو ساتھ ہی ساتھ جس سو ہانی گھڑی چم کا تیبا کا چاند بڑے محضود ہو رہے ماشاءاللہ جس سو ہانی گھڑی چم کا تیبا کا چاند اس دل افرو ہوز ساتھ پہلا سلام سبحان اللہ خوش رکھے ابھی تقریر اور کریں یا ختم کر دیں ہاں آئے دیکھو یہ ہمارے بڑے گوڑے سبحان مرغازہ ستر سال کی عمر تو ہوگی مگر خدای قدم کہا رہے حضرت ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ دیکھو ایمانی جذبہ ہوتا ہے مگر بھئی دیکھو بھئی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے اب اتنا بھی نہ چاہو کسی قدم نکل جائے چمن رہے گا پھول کھلیں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ قلعہ سال کو ملیں گے حضور کے دادا آپ میں سے جو بن چکے ہیں دادا وہ اس بات کو اچھے سے سمجھیں گے بھی حضرت قاری انتظار صاحب بیٹے کی پیدائش کی خوشی تو ہوتی ہی ہے باپ کو بے شک مگر دادی دادا کو بھی نا پوتی پوتے کے لئے بڑی دعائیں کرتے شادی کے بعد کچھ ڈسٹینس ہو جائے پیدائش نہ ہو گھر پہ پوتی پوتوں کی تو دادی دادا سامنے تو بیٹوں سے نہیں کہہ پاتے مگر دونوں آپس میں کہتے اللہ ہمارے گھر میں بھی گلاب کھلا دے اب یہ تو بہت بڑا ہو گیا دو منٹ کا ٹائم پاس میں بیٹھنے کا نہیں لیکن اس کا بیٹا یا بیٹی ہوگی تو میری آنکھوں کا تھندک بنے گا بیٹا بیٹی ہوگی میرے دل کا سکون بنے گی بیٹی میں اپنی بچی کو ایسے ہی پالوں گا جیسے میں نے اپنی بیٹی کو پالا ایسا ہے کہ نہیں بولو اگرچہ بیٹا مو بھی نہیں لگاتا ہو مگر دادی دادا کو پھر بھی اتنا پیار ہوتا یار یہ ماں باپ ہوتے اس اولاد کو آج کل کی کیا پتہ ماں باپ نے کیسے پالا ہے تمہارے لئے تمہاری مرضی کا ایک کام نہ ہو تو ماں سے بولنا بن باپ سے بولنا بن تمہارے مو سوچ گئے ایک کام تمہاری مرضی کا نہ ہوا یہ کبھی نہ سوچا کہ اس کی ہڈیوں سے لگا ہوا گوشت سوک گیا تمہیں کما کے دیتے دیتے بیچارہ وہ بوڑا ہو گیا وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے اس لیے تاکہ ہمارے بچوں کا بھوش اچھا ہو ان کا فیوچر اچھا ہو انہیں کما کے دینے کے لیے پریشانیاں اٹھائیں آج تمہارا نمبر آیا سہارا بننے کے لیے اس کا ٹوٹا ہوا چشمہ اس پہ دوری بیچارے نے باندھ لی ہیں ٹوٹے ہوئے چپلیں اپنے گھر کے سب کام کر رہے ہو سارے خرچے کر رہے ہو مگر جس کے لگائے ہوئے آشیانے میں سانس لے رہے ہو اس باغ بان کی حالت زار پہ تمہیں ترس نہیں آرہا ہے ایسا ظلمت کیا کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے تمہاری دولت نہیں چاہیے خدا کی قسم اگر چاہیے تو تمہاری محبت چاہیے بس وہ یہ چاہتے ہیں بیٹے دس منٹ ہمارے پاس آکے بیٹھ جایا کرو کیا کمایا کیا نہیں کمایا وہ تم جانو مگر کچھ ہماری سن لیا کرو کچھ اپنی سنا دیا کرو ایک جملہ کہوں گا حضرت میں جس گھر میں بوڑے ماں باپ کو اپنے جوان بیٹے کا مور دیکھ کے بات کرنا پڑے سمجھ لو وہ گھر تباہ ہو برباد ہو جائے گا مور دیکھ کے الٹا باپ کو بیٹے کا مور دیکھ کے بات کرنا پڑ رہی ہے ہو نہ تو یہ چاہیے تم کتنے ہی آل اولاد والے ہو گئے تمہارا باپ آج بھی تمہیں ڈانٹ دے تو پلٹ کے سانس بھی نہ جائے ہاں اس گھر کی مثال گاؤں میں شجاعت گن میں سہسوان میں بھی گن پر میں اور یہ قریب میں نصیر پر میں سب جگہ دی جائے گی اس کی مثال اے یار وہ فلاں بڑا اچھا گھر ہے بھئی چار بھائی پانچ بھائی چھ بھائی اپنے بھائی بھائی کے سامنے ایک بولتا تک نہیں میشان جائے گی پورا گھر ایک باپ کی مٹھی میں رہنے دو تیرا گھر جنت کا باگ بن جائے گا ستاؤ مت اپنے باپ دو تکلیف مت دو اور اس کا کئی پلی خون بڑھ جائے گا قریب دل باسس سے آکر کہ جب ماں باپ کا تذکرہ ہوگا یا جمعے کے دل تقریر کر لیں گے ماں باپ پہ تو بعد میں جائیں گے بچارے وہ بوڑے اور کہیں گے قریب صاحب آپ نے تقریر کی دل کو چھو لیا مگر میں آپ کو بتاؤ میری اولاد نافرمان نہیں میرا بیٹا 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 دو تو پلٹ کے جواب نہیں دیتا کئی پلی خون بڑھ جاتا ہے اور میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حرما باپ کو ایسی اولاد عطا فرمائے حضرت میرا دل پھٹا ہوا اس میٹر گلے کے ابھی میں نے ابھی یہ ایک مہینہ نہیں ہوا ہوگا کسی کام سے میں گیا تھا دو لڑکوں کی انہوں نے شادی کر دی ہے بڑے لڑکے کو بڑی مہنس سے پڑھ ہے یہ سچی بات بتا خدا کی قسم مجھے وہ اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی بوڑی تھی عورت کی مہینہ صاحب دیکھو ہمارے بیٹے میں یہاں ڈنڈا مارا ہم بتائی داولہ ہو رہا ہے جب تُس سے تیری ماں ہی راضی نہیں ہے تو مولوی کی دعا کی کر لے گئی مجھے اتنا غصہ آیا دی وہ بیچاری بڑی رو رہی تھی بات کرنے کا موقع مل گیا وہ ناشتے واشتے کا سامان لینا گیا تو اس کی بیوی جو تھی کہنا میں چاہوی بنانے لگی تو مل گیا اسے ٹائم مجھے بتائیں لگی اور وہ بھی بددعا کے طور پر نہیں کہہ رہی تھی حضرت آپ کی بات مانتا اس کو سمجھا دینا ہاتھ تو نہ اٹھایا کہا آئے آئے دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داخ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراخ سے ویسے شادی کے بعد تو بچارہ لڑکا جو ہوتا ہے بیوی سمجھتی ہے ماں پڑھا رہی ہے اور میں بیویوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دن تمہیں بھی ساس بننا ہے اگر بیوی صحیح طریقے سے ٹائٹ ہو جائے اس معاملے میں کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گی اس بات نہیں برداشت کروں گی لیکن تمہارے ماں باپ اب میرے لیے بھی ماں باپ جیسے ہیں ان کی توہین کروگے انہیں پریشان کروگے گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی کسی شوہر میں ہمت ہوگی پھر اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے کی سنو پردے کی اور سے میری رتبہ نہیں رہے گا تیرا بیٹی والا بن جائے گا گھر میں کبھی طلاق کی نوبت آئی نہیں سکتی ایک مرتبہ اپنے سات سسر کو ماں باپ کی نگاہ سے تو دیکھ ان کی سائیڈ لے کے دیکھ اپنے شوہر سے ان کے حق کا مطالبہ کر کے دیکھ تیرے ساس سر رشتداریوں میں جا کہیں گے اللہ تعالی ایسی بہو سب کو دے جیسی بہو اللہ نے ہمیں دی ہے میں آج گھروں کے ماحول دیکھتا ہوں تو بہت دکھی ہو جاتا ہوں میں آپ چاہتی یہ ہو کہ جہاں تمہاری شادی ہوئی ہے وہاں پہ صرف تمہاری چلے چلاو اپنی کوئی بات نہیں ہے مگر اس بات کو اپنے اس گھر کے اوپر قیاس کر دیکھو جس گھر میں تم نے جنم لیا ہے کیا تم یہ چاہوگی کہ وہاں تمہارے بھائی کی بیوی کی مٹھی میں ہو جائے پورا گھر مٹھی میں کرو مگر کسی کو توڑ کے نہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ تمہیں مہنت نہیں کرنا پڑے گی مٹھی میں کرنے کے لیے محبت کے پھول برساؤ پیار کے ساغر لٹاؤ پورا گھر تمہاری مٹھی میں ہو جائے گا یہ میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ عورتوں سے کہہ رہا ہوں اور یہ پہنچاؤ گھروں گھروں تک کیا آئے تھے سنبل سے مولانا توصیف رضا گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا انہوں نے ہر بیٹی اپنے سسرال میں یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا رہے چھوڑ دے اپنی بہنوں کو بھائیوں کو ماں باپ کو صرف میرا رہے تو مجھے یہ بتا بیٹی میری بہن یہ بتا کیا تُو یہ چاہے گی پھر کہ جو لڑکی دلہن بن کے تیرے بھائی کے نکاح میں آئی ہے کیا تُو یہ چاہے گی وہ بھی ویسا ہی سوچے جیسا تُو سوچ رہی ہے میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کا جو سگا بھائی ہے اس کے گھر میں جو دلہن بن کے آئی ہے لڑکی وہ بھی کسی کی لڑکی ہے آپ یہ نہیں چاہوگی کہ وہ لڑکی جو ہماری رشتے میں بھا بھی ہوئی ہمارے بھائی کی بیوی آپ نہیں چاہوگی کہ وہ ہمارے بھائی کو کیپچر کر اپنے بھائیوں بہنوں ماں باپ کو اگنور کرے نہیں چاہوگی ہرگز نہیں چاہوگی تو جب تم یہ بات جہاں تمہارا جنم ہوا اس گھر میں نہیں چاہتی تو جہاں شادی کے بعد پہنچی ہو وہاں پہ یہ منٹلیٹی کیوں چلاتی ہے اب اس کو میں دوسرے رخ کے اعتبار سے بھی بیان کروں گا بات ادھوری نہیں چھوڑوں گا کہ کل کو کسی کو اعتراض کا موقع مل نہیں میرا تو روز کا کام ہے اور پھر قاری قربان صاحب میں تجربات سے بھی روشنی حاصل کرتا سماج کے بیچ رہتا ہوں اسے جو سیکھتا اس کو پھر اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا دوسرا رخ بھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری بیٹی کو اس کی سسرال میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو نائنصافی ہو زیادتی ہو ہرگز نہیں چاہیں کہ کوئی بھی ماں باپ تو اسی طرح سے تمہارے گھر میں بھی کسی کے ماں باپ کی بیٹی دلہن بن کے آئی ہے اس کے ساتھ زیادتی تم بھی نہ کرو تم بھی یہ نہ سوچو کہ لڑکا ہماری مٹھی میں رہے اسے مارے توڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈسٹرپ کرے اس کو پریشان کرے ہم نے بات غلط تو نہیں بتائی اب اس پوری گفتگو کو چند جملوں میں اس طرح سے کہلو کہ آنے والی دلہن اپنے شوہر کے ماں باپ بھائی بہنوں کو اسی نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے حق بنتا ہے اس کے شوہر کا اور ماں باپ بھائی بہن آنے والی دلہن کو اس نگاہ سے دیکھیں جو شوہر کا بنتا ہے یعنی دونوں طرف سے محبت کریں ایسے کہو کہ سانس سسر دلہن کو بہو کی نگاہ سے نہ دیکھیں بیٹی کی نگاہ سے دیکھیں اور دلہن اپنے سانس سسر کو سانس سسر کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ باپ کی نگاہ سے دیکھیں خدا کی قسم کسی گھر میں طلاق کی نوبت نہیں آسکتی کوئی گھر جہنم کا گھلہ نہیں بن سکتا بلکہ رب کے کرم سے ہر گھر جنت کا نمون بن نعرے تبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ نعرے تبیر سبحان آج بھی الحمد اللہ آپ کے گاؤں میں بھی حالانکہ میں نے زیادہ جانا نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہوں پھر بھی ایسی دلہنیں آئیں ہوں گی اور ہوں گی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے ماں باپ کا دل جیت لیا یار ایک جملہ مجھے پہلی دفعہ یاد آیا بلکل پہلی دفعہ آپ نے سنی اتنا اچھا رہے نا کہ باتیں یاد آیا بلکل پہلی دفعہ وہ دلہن کیا جو شوہر کا دل جیتے شوہر کا دل تو سب بھی جیت لیتی دلہن وہ ہے جو شوہر کے ماں باپ کا دل جیتے بڑا قیمتی جملہ کہہ دیا میں نے وہ دلہن ہی کیا جو صرف شوہر کا دل جیتے بات تو تب ہے جب شوہر کے ماں باپ کا دل جیت ہو شوہر کی بہنوں کا دل جیت ہو شوہر کے بھائیوں کا دل جیت ہو اسی طرح جملے کو ہم ایسے بھی کہیں گے آپ ماں باپ ہو بیٹے کے ساتھ تو آپ نے اچھا کیا ہی بیٹیوں کے ساتھ بھی کیا تمہارے گر میں جو تلہن بن کے آئی ہے اس کے باپ سے لین دین میں کوئی کمی ہو گئی تو ناراضی تم اس سے تو کر سکتے ہو مگر بیٹی کو اس بیٹی کو یہ سمجھو کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور اس سے بھی ناراضی کا کیا مطلب ہے کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو لین دین میں کوئی کمی ہو جائے باقی بھئی ہوس کی کھوپڑی ہے کھوپڑی ہوتی تو چل جاتی کھوپڑا ہے ہاں بھرتی دس منٹ کی بات دس منٹ دس پندر منٹ دروش شریف پڑی ایک مرتبہ صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علی وسلم دس منٹ دس دس منٹ کی بات دس دس کم در منٹ پڑی دس کم در پڑی ملی شریف ہو گیا دس کم در منٹ دس ہاں ہو گیا موسیقی چلی کلمہ شریف چلی بس بیٹھو بیٹھو ارے بیٹھو ایک منٹ بیٹھو ارے بیٹھو توجہ بس بھی در دیکھو وہ بات میں نے جو بتانا تھی بتا دی حضور پاک دنیا میں تشریف لائے رحمتیں لے کے آئے برکتیں لے کے آئے اے اللہ کا کرم ایسا ہوا اب یہ سمجھ لو کہ لوگوں کی مصیبتیں دور ہو گئیں پریشانیاں آواز آئے پریشانیاں دور ہو گئیں حضرت آمینہ کے گھر پہ حضور کی آمد ہوئی دادا کو جب پتا چلا بات یہاں سے نکلی تھی کیا نام ہے حضور کے دادا کا عبد المطلب سارے لوگ بولیے عبد المطلب بعد دس پتا منٹ اور سنو اچھا اب ایسے وقت کافی ہو گیا خیر ارے سبا گھنٹا تقریر ہو گئی میں سوچ رہا تھا آدھا گھنٹا تقریر ہو گئی تقریر ہو گئی سبا گھنٹا ارے اللہ خوش رکھے شاد و آباد رکھے آپ لوگوں کو ایسے چہرے کھلتے رہے آپ کے اللہ اکبر حضرت عبد المطلب جب گھر پہنچے جا کر کے کہا بیٹی آمینہ جدھر سے گزر رہا ہوں سب کی زبان پہ ترانہ تیرے بیٹے ہی کہا ہے ذرا چہرہ تو دکھا حضور کے چہرے سے چادر ہٹائی گئی سردارِ قریش نے اپنے پوتے کا دیدار کیا آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے رونے لگے اور کلیجے سے چمٹا لیا کلیجے سے چمٹانے کے بعد کہا بیٹی آمینہ اگر کہو تو میں کلیجے سے چمٹانے کے بعد کلیجے سے چمٹانے کے بعد کلیجے سے چمٹانے کے بعد اوپر والی سرائی کی میں سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے ارے کوئی نہیں ہے حضرات توجہ فرمائیے یہ سن لو بس یہ والا جملہ یہ کہا تو بس سلام حضرات ہاں چلو ٹھیک ہے ایسی رہنے دھوڑی دیا ہے سن لو بس یہ والا مکمل کرلو پھر اس کے بعد نہیں سلام پڑھنے کوئی بات نہیں یہ اس کے کولم کی آواز بڑھا دو اوپر والی کی بند کر دو میں سے اوپر والوں کی ضرورت ہوتی نہیں ہم لوگ لگائی تو لیتے ہیں اوپر کی کیا ضرورت ہے کیسے سنانا ہاں چلو سنو حضرت عبد المتعلیب نے حضور کو گود میں لیا اور خانے کعبہ کی طرف چل دیئے اور خانے کعبہ کی طرف جب آپ کے تدم بڑھ رہے تھے بالکل قریب میں پہنچ گئے اللہ اکبر طبیعت جھون گئی اس لیے کہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ سردار قریش کے قدم بڑھ رہے ہیں کعبہ کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے ارے بڑا کامیاب پروگرام ہو گیا کتنی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں اگلی دفعہ آؤں تو ذرا جلدی بٹھا دینا گیارہ بجے مجھے اور گیارہ بجے سے ایک بجے تک تقریر سننا کھڑے ہو جائیے سلام پڑھ لیجئے سلام